شب زفاف کا صدقہ ولیمہ ہے اور ولیمہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے تو آپ ایک بکری زبا کر کے ولیمہ کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ملنے والوں کو ہمسائیوں کو غرابہ کو مساکین کو سب کو اس میں شامل کریں اگر آپ کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھلا کر کے اس میں شامل کریں اور ولیمہ پر اپنی خوشی کا اظہار کریں یہ جو پانچ پانچ چھے سو سات سات سو لوگ لے کر بیٹی والوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ زیادتی ہے آپ کو خوشی ہے تو اس خوشی کا اظہار اپنے گھر کیجئے اس کا رواج ڈالیے یہ تین تین سو چار چار سو لوگوں کی بارات لے کر حملہ آور ہونا بیٹی والا کرز اٹھا کے کرز اٹھا کے مجبور ہو کے وہ کھانا تیار کر رہا ہے اور پہلے بتا کیا کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کو کھانا اچھا دینا اور چاہے بیٹی کو کچھ دینا نہ دینا یہ ہمارے پاس بڑے سٹیٹسفائی لوگ آئیں گے اور ہمارے ساتھ جو آئیں گے کھانا بس اچھا دے دینا یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بھی دے دینا یہ بھی دے دینا یار جس نے بیٹی دے دی اس نے رکھا کیا اور وہ کرز اٹھا کے تمہیں دے رہا ہے اور اس سے زیادہ کمینگی اور کیا ہو سکتے اس سے تو جولی پھلا کے گلیوں میں مانگ لیتے تو اچھا تھا اس سے تو گلیوں میں مانگ لینا اچھا تھا اور تم مجبور بیٹی والے سے مانگ رہے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کرز اٹھا کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کر رہا ہے ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی روز ایسے لوگ آتے ہیں تو اس نے کہا کہ کھانے کا مسئلہ ہے تو آپ حل کر دیجئے جو غربت کی حالت تھی ان کی جو پوزیشن تھی بچی کے لیے جو دو چار دس جوڑے بنائے یا جس طرح ہوا ان کا تو میں نے کہا آپ کا گھر بھی کرائے کا ہے اور مقروض آپ ہیں تو وہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے وہ کون ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں تو وہ کہنے لگی وہ سکا بھائی ہے میرا جو بارات لے کے آ رہا ہے سکا بھائی ہے بہن کے ہاں بارات لے کے آ رہا ہے اور بہن کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور بیٹی کے لیے بمشکل دو چار جوڑے اس نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے کرز اٹھاؤ میرے مہمانوں کو کھانا اچھا کھلانا تمہیں اب اس کو کیا ہم خوشی کہیں گے اس کو کیا ہم کوئی سپیٹس کہیں گے یہ سوائے بے شرمی کے اور کچھ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر تو امیر پہ ظلم کرتا ہے یا غریب بھی غریب پہ ظلم کرتے ہیں اس بہن کو بھائی کہتا کہ تیری بیٹی جوان ہے میں آؤں گا اپنے بیٹے کو لے کر نکاح ہوگا دو جوڑوں میں گھر لے جاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ تیری بیٹی میرے گھر میں خوش رہے اور میری جانب سے تجھے ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے تیرا ایک رپیہ بھی نہیں لگنے دوں گا مجھے چائے پلا دینا بس اتنا ہی کافی ہوگا تو میری بہن ہے میرے باپ کی بیٹی ہے میرا خون ہے کس طرح میں جو ہے وہ گوارہ کرتا ہوں کہ پچاس آدمیوں کا بوچ تمہارے اوپر لا دور تمہارے گھر میں جو ہے وہ ایک فوج لے کر کے آ جاؤں حمل آور ہو جاؤں اتنے لوگوں کے ساتھ تمہارے گھر میں کیا یہ انسانیت ہے اور یہ خوشی ہے اس کو خوشی نہیں کہتے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اور یہ روز معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کی دہلیس پہ بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اور وہ بیچارے فکر میں ہیں کہ کس طرح ان کو گھر سے اٹھایا جائے غریب آدمی تو اٹھ نہیں سکتا جس کی چار بیٹی ہیں ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور دوسروں کے گھر بھرتا رہتا ہے اور وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے وہ بیچارہ اپنا آپ بیچنا پڑے تو بیچ کے بھی لگا دے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے یہ معاشرے کی دکتی ہوئی راگ ہے چلو عمراء صحابہ سروت مخیر حضرات کسی حد تک متوسط طبقہ بھی کچھ سہ لیتا ہے برداشت کر لیتا ہے لیکن مسئیبت ان کے لئے بھی بنی ہوئی ہے لیکن بالخصوص جو غربہ ہیں ان کو تو خیال کرنا چاہیے نکاح فی المساجد کا ماحول پیدا کریں اور مساجد میں آئیں نکاح ہو اور گھر سے بیٹی کو رخصت کر دیں بات ختم اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سروت ہے نہیں تو ایک بکری سے ولیمہ کر رہے ہیں نہیں تو آپ زیادہ لوگوں کو بلالیں کوئی بات نہیں شریعت آپ کو خوشی کی اجازت دیتی ہے لیکن اپنے گھر کریں یہ حملہ آور دوسروں کے گھر پر کیوں ہو رہے ہیں وہ کرز اٹھا کے پانچ پانچ سال تک کرز اتارتا رہتا ہے وہ غریب اللہ اکبر تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ولیمے میں آپ وسط کر سکتے ہیں بندہ سمجھتا ہے میں سعودی کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے میں سعودی کاروبار کر رہا ہوں لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بولاتے ہیں میں ایم پی اے بھی منتقب ہو گیا ہوں مجھے وزارت کا کلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے وہ بیاں اللہ نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں وہ یہ نہیں چھینتا وہ ہدایت چھینتا وہ روٹی نہیں چھینتا وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر یہ ہامان کا گھر ہے یہ کارون کا گھر ہے یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے چاند کو کہتا ہے اپنی کرنے بکھیر سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے اس مکار کے گھر میں بھی ایسے روشنیں ہوتی ہیں فرق نہیں پڑتا تو وہ کرم نوازیاں تو نہیں رکھتی لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹکریں بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے اس کا ماتھا جھکرا ہوتا ہے دل نے جھکرا ہوتا ہے کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئے جب اندر سے روحی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی کہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر وہ عمر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ بندے کے تصدر ٹروک سے بن جائیں گے آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دورانے خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں اچھی بات ہے نماز سے صحت پر اثر پڑتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ بند لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے لیکن صاحب ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں بانتے ہم محمد عربی کی ادا کے لیے بانتے ہیں دورانے خون کے لیے نماز نہیں پڑتے ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جو کہتے ہیں تو حکمتیں بھی ہیں وہ برکتیں زیل میں آتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ حکمتیں معلوم نہ بھی ہوں تو ہم عمل کرتے ہیں یہی تو ہے آپ کے شہر میں کسی چوک میں اشارے لگے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہوتی ہے ساٹھ سے پچاس سے بیس سے تیس سے گنتی الٹی آ رہی ہوتی ہے اور جب گنتی الٹا چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ پہنچتا ہے ہماری سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک دن میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک بندہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا ارحمو ارحمو الا میں یزوبو راسو مالے اوہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راسو المال پہ گلتا جا رہا ہے چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا کل ہو سکتا ہے دو آنے مہنگا بیچ لیں آج پیٹرل بیچتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا چھیر پہ اوپر چلا جائے اور آپ کو روڑوں میں وائدہ ہو جائے لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہو گئی بیچیں گے کیا تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راسو المال پگل رہا ہے کہتا ہے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آگئے جس تا تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے تیری برف قطرہ قطرہ پگل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگل رہی ہے اور اگر تُو اب بروقت برف بیچ لے اس کے بدلے درحم لے لے دینار لے لے پارچہ جات لے لے کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں رکو کر لوں سجود کر لوں کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں کسی مشکل میں پسے ہوئے شخص کو چھوڑا دوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گے ورنہ یہ سوئے ہوئے بھی میری زندگی ٹوٹ رہی ہے اور میری سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ کو کٹ رہی ہیں یہ ایک آری ہے جو چیر رہی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں شیخ زادر نے بیزاوی کے حاشیے میں لکھا آپ کا کول کہ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے تیرے قدم ہیں تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے مجھے آپ کو آج موقع ہے آج سا بھی نے کھلے را بھی نے انجھے ٹوکر نوکھڑے ٹکڑے نہیں ٹرپمیتے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکڑے آج موقع ہے وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے رکھ کے کہا بابا کسی نے مارا ہے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن کیوں رو رہے ہو کہا کہ بس گزرتے گزرتے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح ہی نہ کروا تھا تو میں نے اس سے بات کی آواز آئی لے ہا میری چوکھٹ پہ ایک آنسو پہ سارے گناہ معاف کر دوں گا میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے یا بابا کام کر تو مجھے ان کے روئیے پہ افسوس ہے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ تو مان رہا ہے یہ مانتے ہی نہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں چلو ٹھیک ہے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر اس نے گاڑی روکی اور قبرستان میں چلا گیا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہوا کہا آج مسئلہ بھی کل والا یہ کیا مطلب کہا کل گزرتے گزرتے ان کو دیکھا اور دنیا میں ایسے کوئے ہوئے دیکھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے دل میں ترس جاگا خیال آیا ان بندوں رب کی صلحی کروا دوں وہ تو مان گیا لیکن وہ ہی نہیں مانے مایوس ہو گیا ان سے تو آج ادھر نکل آیا اور آج خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو دلچسپی سے پوچھا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا آج وہ مان رہا ہے ہم بھی مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو مالک کی تہلیس پہ لے آئیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام وقف کر دیں عظم کر کے اٹھیں آج کے بعد نماز ترک نہیں ہوگی ذکر کا چراغ روشن رکھیں گے قرآن مجید سے وابستگی ہمارا مزاج حیات رہے گا جیئیں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا نور دے زندگی میں کبھی احیانا کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزا میں یا ویسے تو اس کی فوراں توبہ کرنی چاہیے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اور اگر پھر بولتا ہے تو ایک میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ مارا کاروبار خراب ہو گیا گھر سے برکت اٹھ گئی تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیے میاں جھوٹ چھوڑ دو رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے تمہارے گھروں کے دور چلے گئے تم نے گھر میں تعویز بان دیا گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا تمہاری بتیاں جلانے سے تعویز لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے تو جھوٹ چھوڑو رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو چاہتے ہیں تو ہم بیماری اور ہے علاج اور کا ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا تو کامی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویز لینے دور پڑتے ہیں اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو وہ آگیاں ورنہ چل جانا سی تو بھی چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا ہے وہ تو بیٹھا ہی سی کام کے لئے ہیں اس نے تو تاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے دس اس کو دینے ہیں پندرہ اس کو دینے ہیں وہ تو کام یہ کرتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے تیرے رزق میں ملاوٹ ہے تو نماز نہیں پڑتا تو سجدہ ریز نہیں ہوتا تیرے یہ خرابی ہیں تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا جب مشکل ہوگی تو مسلح پر سر جھکائے گا بابا تو گھکا مر جائے گا اس لئے بابا کہتا ہے چنگا ہو گیا تمہیں آیا بیلے سے آگئے نے تو یہ چل جانتے تھے تب اترا کچھ رہنے نہیں تھے پھر مریض بنجھ رہا ہر توار کو بابے کے در پہ حاصلی دینے پڑتی ہے چوڑو بابوں کو اللہ کی چوکڑ پہ آ جاؤ پانچ گانہ نماز یہ شیار زندگی بنا لو دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی جھوٹ نہ بولو فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے ہر بار جھوٹ بولیں گے ایک میل ایک میل ایک میل ایک میل زیادہ سوچے نہ ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے صورے سے لے کر جھوٹی جھوٹ روز کتنا اور پیچھے تکیل دیتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو کریم وہ اتنا ہے فرشتوں کو حکم کرے گا واپس چاہو اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو یا اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے کہاں توبہ کر گیا اس کے ارمے خوشبوں کے بسے رہے ہو گیا تو جھوٹ سے توبہ کرو یہ علامت ہے نفاق کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جو بدہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لئے وہ چسکہ لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی جھوٹتا تو نہیں ہے حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے گھر کے برطن بیج دیتے ہیں نشے والے لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے سچ میں تمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا جھوٹ کے اندر بے چینی ہے استراب ہے اندر کی بے قراری ہے اس لئے سچائی کی طرف آؤ حضور نے اشارت فرمایا آیت المنافق سلا سن منافق کی علامتیں تین ہیں جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مسمم عظم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو اور اپنے من کو اپنے اندر کو اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پہدا ہو تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے ایک اذا حد دسا کا زبا جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زہر قاتل ہے اندر اجاڑ دیتا ہے آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے دوسرا اشاد فرمایا وَعِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا دیکھا تو حضور کھڑے ہیں بڑی شرمندگی ہوئی ڈرتا ہو آگے بڑا صرف اتنا کہا یار تُو نے مشکت میں ڈال دیا تین دن تک میرے حضور کھڑے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آ گیا وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا میرے حضور کھڑے رہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کسی سے وعدہ کریں ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں چھ ماہ کے بعد پیسے دیں گے وہ بیچارہ چھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں وہاں کھڑے رہیں گے چاہے اس کی کتنی بیزیت ہمیں کیوں نہ زہنی پڑے جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو تیسری وعد میرے حضور نے اشارت فرمائی وَإِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس کے پاس پیسے رکھے جائیں دولت رکھی جائے کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دے کر رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنیں تو پھر صاحبِ امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنیں یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا تھا ہے اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی تہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتا چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گے ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتا چلے گا یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خاصامہ فجرہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد کی پاسبانی کی توفیق دے عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دور دہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان میں فساحت پیدا ہو عرب اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے بچوں کو فسیح ہونا چاہیے مائیں جدائی کاٹ لیتی ہیں لیکن وہ بچوں کی زبان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ یہ بالکل فسیح اللسان ہونا چاہیے چونکہ فساحت عرب کا جوہر ہے تو اس اصول کے مطابق حضور علیہ السلام کو بھی بنو سعد میں لے جایا گیا دائیاں تو بہت آئیں اور مکہ میں بچے ڈھونٹی رہیں لیکن حلیمہ کے بخت جاگ گئے کہ انہیں حضور نصیب ہوئے حلیمہ سعدیہ سلام علیہ فرماتیں جب میں حضور کو لینے آئی تو سبز کپڑے میں حضور ملبوس تھے سبز حریر میں سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے تھے اور میں آگے پڑی اور آکے کپڑا اٹھایا تو حضور کی دو آنکھوں کے درمیان سے نور نکلا جو آسمانوں تک چلا گیا اور مجھے دیکھ کہ حضور مسکراب پڑے جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو ان کے پاس کمزور سی ہونٹنی تھی جو پیچھے رہ جاتی آگے والی پھر رکھ کے ان کو شامل کرتی پھر وہ پیچھے رہ جاتی لیکن اب حضور کو لے کے جب چلیں تو وہ اتنی سری و رفتار ہو گئی کہ ہم جولیاں کہنے لگی کہ حلیمہ تُو نے سواری بدل لی ہے حلیمہ بولتی ہے سواری نہیں میں نے سوار بدلہ ہے اللہ اکبر اور اب وہاں پہنچتی ہیں تو گھر میں اوجالے آ جاتے ہیں قاضی سناولہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتوں نے آکے حضرت حلیمہ سادیہ سے پوچھا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا ہے حضور پالنے میں تھے اشارہ کر کے کہا ما کننا نہ تاجو الاس سراجے من یومن اخذنا ہو جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیئے توڑ دیئے پائی حلیمہ حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے یہ بخت ہیں ان کے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں وچھا لے نوری مسلے فرشتوں لے کے عرش تک پی گئی دوہائی حلیمہ نے لٹ لے خدا دی خدا وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو جوم لیتی یہ بات درست ہے اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی اکبر العبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں ہم تو تانبے پہ نظر جمعے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے اقدارِ علیہ رویوں کی خوبصورتی قوانین کی بالا دستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چین کے لے گئے یہ خزانہ ہمارا تھا لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھاملے جو بھی محنت کرے ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے ابن حضم کے کلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکی تھے وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد اروس البلاد کہلاتا تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے حرف آشنا بھی نہیں تھے اور ہمارے منرجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے جب ہم محنت کرتے خدا زندہ زندوں کا خدا ہے یہ اس کا اصول ہے یہ اس کا ذابطہ ہے لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آگے تو انہوں نے آگے بھڑ کر جام تھام لیا یہ بات میں ضرور کہوں گا خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے اجالے یہی سے گئے ہیں ورنہ انسان آج بھی زنجیدوں میں جکڑا ہوتا وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تُو نے اپنی عابرو بچا لیے تُو نے اپنی عزت بچا لیے اور یہ اتنا بڑا گھنونہ جو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور حقوق العباد میں قرآن بتاتا ہے قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائے گی اللہ کی عدالت ہوگی ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مر جھا گیا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی یہ غزب کیوں توڑا ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی کہتے ہیں گڑا کھوتے تھے تاریخ پڑھے دل آج بھی خون کے انصور ہوتا ہے اور گڑا کھوت کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی اور وہ اوپر سے ریٹ ڈالتے اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی لیکن جب اس کے کندوں سے اوپر تک ریٹ بھڑتی اور اس کی سانس دبنے لگتی پھر اس سے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے پھر وہ معصوم اور نننے ہاتھ چھوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی لیکن ظالم صفاق باپ ریٹ ڈالتا اور یوں اس کی سسکیاں اس کی آہیں اس کی چیخیں اس کے آنسو اس ریٹ میں تب جاتے اور اس معصوم نننی چڑیا کے لیے نہ کوئی مومبتیاں جلانے والے تھے نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے اور نہ کوئی اس کی ایف آئی آر کٹتی تھی باپ کو بھی داد ملتی ماں کو بھی داد ملتی معاشرہ صفاق اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی بیٹیوں کو قتل کرنے والو سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ پہلی آواز تھی یہ صرف کلمہ محبتی نہیں ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور کہا جو دو بیٹیاں دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کرتی یہ جب میرے حضور نے فرمایا مجمع سے ایک شخص کڑا ہو گیا حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ عزاز نہیں ملے گا کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو ایک بیٹی ہو تو کیا اس کو یہ عزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھئے اس کی ایک بیٹی تھی کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹی یہ تھا لائے ہوا میرے حضور کا نظام بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹی ہیں یہ ہماری بخشش کی زمانت ہوگی دو بیٹیوں کا نکاح کرلو بخشش کی زمانت قسم رب دی ہے میں نو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی غصرت ہمیں کھڑ دی پڑا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی